تو بلکل بہت دکھت خبر سامنے رہی جہاں پر آپ کو بتا دیں گی منڈا گڑی گاؤں میں نو دن کے بعد قبر کو کھوڑ کر جو ہے ڈیڈ بوڈی کو باہر نکالا گیا ہے پریوار کے لوگ ہتے کاروں پر لگا رہے ہیں اور کس طریقے سے اب پولیس کی موجودگی میں جو ہے ڈیڈ بوڈی کو نو دن کے بعد قبر کھوڑ کر باہر نکالا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوشٹ مادم ہاؤس میں اب ڈیڈ بوڈی کو پوجا دیا گیا ہے پوشٹ مادم یہاں اور اس کے بعد ہی جانچ ہوگی اور کھلاسہ ہوگا کہ اکھرکار یہ ماجرہ کیا ہے لیکن پولیس کی موجودگی میں نو دن بعد سنڈے کو پتہ لگا آپ کو سونا کیا ہے سونا یہ ابھی ایک لڑک جو گاؤں کے دو تین لڑکے آیا انہاں گھر سے بلا گے لے کے گئی اتنا ہی پتہ پھر اس کے بعد وہ کئی بڑھست بڑھست گھوم کے آئے بائک پہ اور رات کے نو بجے تک وہ ہی تھا گاؤں میں اگلے دن سنڈے کو اٹھائیس جنوری کو تو دفنا دیا تھا ہاں تو سرمت اس کی ڈیڈ بوڈی ٹھا کے لیا بگی میں ٹیکٹر کے پیچھے آردب آف دو دے کے کس نے دیا مطلب گاؤں کے لوگوں نے موں کے پینی ، اور ہم نے پتہ نہیں ہم تو باد میں گئے کر لے دین ہم نے جو سونے وہ ہی تو بتا رہے وہ اے بہت کے پہ پا جئے وہ کھڑے وہ بتائے گا وہ بتائے گا آپ کو دیڈ بوڈی وہاں پولیس نے نکال دی ہے ہاں جی ہاں کھڑے پہ انکال دیا نو دن کے بعد نو دن کے بعد تو آپ کا شک کسی کے پر دیکھو کہ اس کا باب بتائے گا وہ جو بندے اس کو گھر سے بلا کے لے گئے تھے وہ جانتے ہیں جی ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں ان کے پریجنوں نے جو سک ہوگا نا ان کے پھر اپنا انہوں نے کمپلینٹ کری کمپلینٹ گاؤں کی ہیں گاؤں کی ہیں مارنے والے جی بس گاؤں کی ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ نیائی ملنا چاہیے ہیں انساب ہونا چاہیے بھی ایک انسان ہے بچارہ اس کے دو بچے ہیں ایک دو سال کا لڑکا ہے اور آگے پھر دوسرے ملنے کی لڑکی ہے اپنے بچے پھر دوسرے ملنا چاہیے ہیں باشی وہ یہ ہے بھی انساب ملنا چاہیے ہیں سارک کے بچے کتنے تھے دو بچے ہیں جی ایک لڑکا ہے دو سال کا ایک لڑکی ہے چاہے ملنے کی تو غلط ہوا مدرہ یہ دبانگ لڑکے ہیں کیا آپ کارانے ہیں اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے جی ہم تو وہاں رہتے نہیں جی ہم تو رشت داری میں ویسے آئے ہوئے سارک ٹھیک لڑکا تھا ہاں لڑکا ٹھیک تھا مٹی کا ڈم پر چلا گیا اپنے بچے پال رہا تھا اپنے بچے پال رہا تھا ایک دو سال کا لڑکا ہے ایک چھا میں نہیں لڑکی ہے تو آپ بعد بعد میں پتا لگا ابھی ہتھیاں کی گئی یہ ہم کچھ کہا نہیں سکتے باقی ان کے پریجنوں نے پتا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کلپا چاولہ میڈکل کولیس کے پیشت مورم ہاؤس میں یہاں پر ڈڈڈ بولی پہنچ ہوئی ہے اگر ساری کس جو ہے نا بچوں کے دو بچوں کا پتا ہے تو آگے اس کے خرچہ پانے چلانے کا کوئی ہے نہیں جی کچھ نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ماں باپ یہ تو الگ رہتا تھا ماں باپو سے الگ تھا الگ الگ تھے ماں اپنے بچے اپنے خود پال رہا تھا اپنا کام چلا رہا تھا پیچھے سے بہو کے بھی مائی کے میں کوئی نہیں ہے جو کوئی خرچہ چلا دے گا کوئی نہیں ہے بس باپ وہی بودھا دمی ہے اب جی دیکھو تو سرکار کروا ہوگی آپ لوگ کروا ہوگئے یا سرکار کروا ہوگئے گاؤں والے کروا ہوگئے جو ساتھ دے سکتے ہیں کوئی سامنے آئی بھی ساریک کے ساتھ ان کی رنجیشتی یا ان کے ساتھ نشا کرتا ہو جا کے نہیں جی کوئی نشا تو وہ کر رہی نہیں تھا چوٹ کے بیرے نسان تھے ہاں جی بتا رہے لوگ وہیں وہاں والے بتا رہے ہیں چوٹ ہیں ہاں وہ کسی نہ بتایا ہوگا جی انہیں وہ بتا رہے گا جب انہوں نے پتہ لگا نہیں کسی نہ بتایا تو آپ کیا چاہتے ہیں ہمیں تو بدلہ چاہیے جی ہمیں خرچہ بھی نہیں چاہیے ہمیں تو ان کے بدلے موت چاہیے ہیں بلکل کرنال کے مونٹا گڑی گاؤں میں ہتیا کے اروپ لگا رہے ہیں پریبار کے لوگ اور نو دن کے بعد موجودگی میں کبر خود کر ڈیڈ بوڈی کو باہر نکالا گیا ہے اور اب ڈیڈ بوڈی کو کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں بجوایا گیا ہے جہاں پر ڈیڈ بوڈی کا پوسٹ مارٹم ہوگا پولیس جانچ کرے گی اور پتہ لگانے کا پریاس کیا جائے گا کہ یہ پورا ماجرہ ہے کیا کیونکہ خرنال کے مونٹا گڑی گاؤں میں نو دن پہلے ایک یوک کی جس کی عمر پچیس سال بتائی جائے اس کی موت جاتی ہے اور اس کے بعد اسے دفنا دیا جاتا ہے سپور دے مٹی کر دی جاتا ہے لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس ماملے میں بڑی بات سامنے نکل کر آ رہی ہے اور حتیٰ کے نو دن کے بعد پولیس کی موجودگی میں ڈیڈ بوڈی کو باہر نکال جاتا ہے کبر کھوڑ کر اس کے بعد ڈیڈ بوڈی کو کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج میں پہنچا جاتا ہے جہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کے بعد پولیس جانچ کرے گی اور پتہ لگانے کا پریاس کیا جائے گا کہ اکھرکار پورا معاملہ ہے کیا